کچھ لوگ پنوتی ہوتے ہیں یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا لیکن کچھ کیک پنوتی ہوتے ہیں یہ آپ لوگ پہلی دفعہ دیکھیں گے اور آج میری بیکنگ ہسٹری کا سچ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا اور لٹریلی میں روئی ہوں اس کیک کے لئے کیا ہوا وہ تو آپ لوگوں کو آگے پتہ چل جائے گا جب ایک انسان نے اتنی محنت کی اور اس کے ساتھ یہ ہو تو پھر تو رونا بنتا ہی ہے تو یہ مجھے کیک کا آرڈر آیا تھا یہ ٹین پاؤنڈز کا کیک تھا لیکن انہوں نے فائیو میں ایڈجسٹ کروایا تھا ان کا بجٹ تھوڑا سا کم تھا وہ فل فانڈنٹ کیک تھا جو انہوں نے کروایا تھا اور میں دو دن پہلے سے یہ فانڈنٹ کے ٹولز بنا کے پہلے ہی رکھ دیتی ہوں سی ایم سی پاودر ڈال کے اور جو ہارڈ والی ہوتی ہے نا فانڈنٹ جس کے اوپر گولڈن ڈسٹ ہونی ہے وہ میں پہلے ہارڈ والی نکال کے میں نے اس کی بوہ بنا ل اس کے بعد میں نے یہ جتنے بھی تینہ فانڈنٹ کے ٹولز یہ پہلے ہی بنا کے رکھ دیا اور یہ تھری ٹائر میں میرا کیک جانا تھا فریش کریم میں اور میں نے سب سے بڑی گلتی یہ کی تھی کہ فریش کریم میں میں نے آرڈر لے لیا اور جو جو مسٹیکس میں نے کیا وہ میں آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گی پہلی مسٹیک میری یہ تھی کہ میں نے جو کیک بورڈ کے اوپر کیک رکھا تھا وہ میں نے سائیڈ پر رکھا تھا بیچ میں نہیں رکھا تھا جب تھری ٹائر یا ٹو ٹائر کی کیکس ہوتے ہیں تو انہیں ہمیشہ درمیان میں رکھنا چاہیے اچھا یہاں پہ میں نے سٹیرز بنانی تھی سٹیرز کو میں نے اس طرح ایڈجسٹ کیا تھا کہ میں نے پیچھے اندر جو ہے اس کے وہ چاپ سٹکس ڈال اسے بھی ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ بھی ہارڈ فانڈنٹ تھی یعنی کہ جو ویسٹ ویسٹ سے مراد جس کے اندر سی ایم سی پاودر ڈال جائے نا دوبارہ سے اسے رکھو تو وہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو وہ میں نے فانڈنٹ ی کی تھی بیسیکلی فٹولز بنانے کے لیے کیک کا ڈیزائن تو بہت یونیک تھا بنانے کا اچھا مجھے چیلنج لینے کا ویسے بھی بہت زیادہ شوق ہے اور مجھے یہ ہوتا ہے نئے سے نیا جو ہے وہ کیک میں بنا کر رکھوں اور یہ میں نے سیڑھیاں جب بنائی تھی اس کے نیچے میں نے ایک وہ بھی رکھ دیا تھا وہ سٹرار رکھ دیا تھا تاکہ یہ بھی سٹے کر جائیں اور دو دن کے بعد یہ اتنے ہارڈ ہو گئے تھے کہ ایزیلی سٹے کر گئے تھے سارے فانڈنٹ کے دوز ان کے ساتھ میں نے سارا کام کر کے ایسی کے اندر تو میں نے رکھ دیا یہ تین کو کر لیا فائنل اور اس کو میں اٹھا کے لے کے جاری تھی میرے ہاتھ سے چھوٹا اور یہ گر کے ٹوٹ گیا سارا ٹوٹ گیا ہوا کچھ ہوں کہ یہ جو کیک ٹوٹا تھا وہ میں نے رکھ کے تو میں نے دوبارہ بے کیا رات مجھے تین بچ گئے اور جو ٹوٹا تھا وہ میں نے پھر خود ہم دونوں نے رات کو بیٹھ کی کھا لیا اور مجھے گیتے ہیں کہ یہ خراب تھا یعنی کہ یہ نیچے گیرا تھا میں نے کہا تو کیا ہو گیا خود دکھا رہے ہیں ہم میری مینٹ ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر پھر اگلے دن اٹھ کے میں نے جو کرم کوٹ کر کے فائنل ٹچ کر کے رکھے تھے انہوں نے بارہ بجے لے کے جانا تھا اور ایونٹ پہ ان کا کیک رکھنا تھا انہوں نے چھے بجے یہاں میں اٹھا کے سارے کیک رکھ رہی ہوں یہ سب سے پہلے تو جب میں نے بیکنگ سٹارٹ کینا یعنی کہ بیک کر کے کیک رکھے ان میں سے جو بٹر سکوچ والا تھا وہ بھی نیچے گیرا لیکن وہ بچت ہو گئی اس کے بعد چوکلیٹ والا گیرا پتہ نہیں اس کیک کو کیا ایشو تھا یہ فریش کریم میں بناوا تھا اتنا مشکل تھا اسے ہینڈل کرنا میرے لیے میری جو بیکنگ لائف کا سب سے چیلنجنگ کیک تھا یہ اس کے علاوہ جو میں نے اپنی فیلو بیکر سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ یہ بے وکوفی ہے کہ فریش کریم کو گرمیوں کے اندر آپ 3 ٹائر میں لے کے جاری ہیں اور وہ بھی 5 پاؤنڈز میں آپ نے اتنی محنت کی میرے لیے بہت بہت شکریہ ہی کہ انگر میں بہت خوش ہوئی ہوں مجھے بہت 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 اچھا لگا ہے جیسے میں نے سوچا تھا مجھے اس سے بھی بہت زیادہ اچھا لگا ہے کہ لوگوں نے اتنی تعریف کیا ہے میں نے جس کو بتائنا کہ یہ گھر میں بیک کیا گیا اور گھر میں بنایا ہے انہوں نے آپ کو اتنا اپریشیٹ کیا ہے بہت خوش ہوئی ہیں وہ بھی سب کو جو ہے نا فلیور بہت اچھے لگے ہیں